اسلام علیکم میں شازیہ نظر ہوں اور میں بحریہ ٹام کی ریزننس ہوں جیسا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ٹاور ٹو میں رہتی ہوں یہ ایمپورٹن ایک میسج ہے میرا ملک ریاض صاحب کے لئے اور علی ریاض صاحب کے لئے ہم اپنا کراچی چھوڑ کے بحریہ ٹام میں اسی لئے بسے ہیں لیکن آپ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہاں پر سیکیورٹی پوائنٹ افیو سے آپ لوگوں کو کوئی مشکلات نہیں آئیں گے ٹھیک ہے صحیح ہے مانتے ہیں کہ آپ نے انفرسٹرکچر بہت اچھا دیا ہے ماہول اچھا دیا ہے اس کے پیسے بھی بڑھتے ہیں مفت میں نہیں رہتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ سیکیورٹی انہ سنس میں بہت بڑی بات آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں کہ میں سٹی میں جاپ کرتی ہوں پہلے میں بحریہ یہاں پہ آئی میں پروپٹی کا گام کرتی تھی پروپٹی گر گئی تو میں بہریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کا حصہ بڑی بڑی مشکل سے منتے کی میں لگ رہا سب کی تو ان یوں کہ میرے بچوں کا معاملہ ہے میرے دو عدد بچے ہیں میں سنگل پیرنٹ ہوں میں یہاں پہ نوکری کرنے کے لیے ٹیلی یہاں سے دو بھنٹے کی ٹراول کر کے کلپٹن جاتی ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پاگتی ہوں اور بہریہ مینجمنٹ کی جتنی بھی اخراجاتیں وہ اٹھاتی ہوں میں مینجمنٹ کی بات کرتی ہوں کہ میں یہاں پہ کیوں رہ رہی ہوں میں یہاں پہ اس لیے رہ رہی ہوں کہ میں رات کو آٹھ نو بچتے ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی انٹر نہ ہو جائے میرے بچے اکیلے ہیں میری ایک بیٹی ہے بارہ تیلہ سال کی میرا بیٹا ہے بندلہ سال کا اور میں اس طرح سے یہاں پہ رہتی تھی کہ میں اگر آتی ہوں تو نیچے ریسپشن ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ مسلسل دو تین مہینے سے کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ہاں پہ کچھ زندی انہوں نے بسائے میں جو لڑکیوں کو حراس کرتے ہیں میرے علاوہ بھی بہت سارے پیلنٹس کی ہاں پہ کمپلین ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے یہ بڑے مہینے سے کہہ دیتے ہیں فیسلیٹی ڈپارٹمنٹ میں آو اور آ کے ہماری کمپلین درش کرو وہاں جاؤ تو وہ لوگ کہتے ہیں تم لوگ تو بغیرت ہو تم لوگ کی بچوں کے ساتھ اتنا ہوگے تم لوگ نے ایف آئی آر نہیں کٹوائی تو بھائی اگر ایف آئی آر کٹوانی ہے تو فیسلیٹ ڈپارٹمنٹ کو تعلہ لگاؤ ریاستہ ملک ریاستہ اور علی ریاستہ تعلہ لگا دے فیسلیٹی ڈپارٹمنٹ کو کوئی نہیں سنوائی آپ کے ٹھیک ہے اب میں آ جاتی ہوں اپنے مدے کی طرف میرا مدہ یہ ہے کہ میرے گھر میں پانچ بدماش گسے میری بیٹی گھر میں اکیلی تھی اور ان کی ویڈیو بھی ان کے پاس اویلیبل ہے کیونکہ چونکہ یہاں پہ کیمرے اویلیبل ہیں وہ دھکا مار کے میرے گھر کے اندر انٹر ہوا ہے آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہاں پہ تو پرندہ پر نہیں مار سکتا کمانڈر مرتضی صاحب کی سربراہی میں یہاں پہ پرندہ نہیں پر مار سکتا تھا لیکن یہاں پہ پانچ گنڈے جو وہ میرے گھر میں گھسے اور میری بیٹی جو تیرہ سال کی تھی وہ اسے حراس کیا ان لوگوں نے اور کوئی سنوائی نہیں بساتے ہیں روادار سنتے اور نکل جاتے ہیں اب بھی میں آج اے فریر کٹ باؤں گی ان کے خلاف تو الگ لیکن بات یہ ہے کہ مجھے فیصلیٹ ڈپارٹمنٹ بلایا جا رہا تھا تو میں نے کہا میری جاتی ہے جوتی میں نہیں جاتی میرے گھر میں پانچ گنڈے گھسے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی سیکیورٹی کیا جھک مرا رہی ہے آپ کی سیکیورٹی کچھ بھی نہیں ہے فیل ہیں آپ لوگ آپ لوگ ایک بچی جو گھر میں اکیلی تھی میری بیٹی خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کچھ ہو جاتا تو آپ لوگوں نے تو صرف کس سے سنا دینے تھے زندگی میری اور میری بیٹی کی خراب ہونی تھی ساری زندگی کا روک تھا تو ملک ریاست صاحب تعالی لگا دیجئے آپ فیل ہو گئے ہیں سیکیورٹی نہیں دے سکتے آپ ٹھیک ہے فیل ہو گئے ہیں آپ خدا رہا اس کو بند کر دیں اور پلیز جو جو میری آواز سن رہا ہے میری آواز بنیں اور ان کو ہلا کے رکھ دیں کیونکہ یہ آپ کے ب بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جس طرح ہی میری بیٹی کے ساتھ ہوگا ہے اللہ حافظ